بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹاورس اصل دنیا کا متبادل کتنا محفوظ میٹاورس سے تقریباً سبھی بخوبی واقف ہیں اور اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مسنوی زہارت کی مدد سے تیار کی گئی یہ ایک الگ ہی دنیا ہے ماہرین اس صورت کے ساتھ ساتھ تشویش میں بھی مبتلا ہے کہ میٹاورس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کیا اس کے ذریعے انسانیت کو جرگمال بنا لیا جائے گا یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کا جواب میٹاورس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا میٹاورس کو بنانے میں بہت سی ٹیکنولوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلی ورچول ریالیٹی ہے جو موجودہ دور میں خاصی مقبولیت رکھتی ہے اس ٹیکنولوجی کے استعمال کے لئے سر پر مخصوص ہیڈ سیٹ پہننا بڑتا ہے اگر اسے زیادہ دیر لگائے رکھیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے اور موشن سکنس بھی ہو سکتی ہے ابھی تک اس ٹیکنولوجی نے جتنی ترقی کی ہے اس کے حساب سے اس میں دکھائی جانے والی اینیمیشن حقیقت کے اس قدر قریب نہیں ہے اس میں استعمال ہونے والے گرافکس کا گرافکس کارٹونز کی طرح محسوس ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدد آتی جا رہی ہے اور کئی بین اور قوامی کمپنیاں اس کو مزید بہتر اور حقیقت کے قریب تر بنانے کے لئے کام کر رہی ہیں ماہرین کے مطابق کچھ حرصے تک ورچول ریالیٹی میں اتنی جدد آ جائے گی کہ سر پر لگائے جانے والے ہیڈ سیٹ کے ایک چشمے کی صورت اختیار کر لیں گے جس سے اس ٹیکنولوجی کا استعمال کرنا نہاید آسان ہو جائے گا دوسری ٹیکنولوجی جو میٹاورس بنانے کے لئے استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے اگمنٹیڈ ریالیٹی اس ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے مستقبل میں ہماری اصل دنیا کے ساتھ مسنوی ذہانت کی مدد سے تیار کردہ کچھ کرداروں کو شامل کیا جائے گا اس کا کچھ حد تک استعمال سنیپ چیٹ میں بھی کیا جاتا ہے جس میں آپ کا اپنا تیار کردہ کردار آپ کی اصل دنیا میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے گوگل گلاس بھی اگمنٹیڈ ریالیٹی کی ایک مثال ہے گویا کہ یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن اس میں بھی ایسی ہی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا تھا جس میں اصل دنیا میں ہی اینیمیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ مختلف کام سر انجام دے سکتے تھے مثلا اگر کوئی شخص گوگل گلاس لگا کر سرک پر چل رہا ہے تو یہ روڈ کی ایک جانب اینیمیشن کی صورت میں بتاتا تھا کہ منزل کتنی دور ہے اور کتنی دیر میں وہاں پہنچا جا سکتا ہے میٹاورس کے لئے 5G ٹیکنولوجی کو بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں مسلسل ڈیٹا کی اپ لوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ ہوگی جس کے لئے انتہائی تیز رفتار انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی سلسلے میں بلوکچین اور کرپٹو کرنسی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے میٹاورس میں کچھ بھی کریدنے کے لئے اصل کرنسی کی جائے گا کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور اس کے منتقلی کو محفوظ بنانے کے لئے بلوکچین ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جائے گا تاکہ رقم منتقل کرنے اور افصول کرنے والے کی ملومات کو خفیہ رکھیا جا سکے میٹاورس کے مالک مارک زکربرگ نے کہ مطابق میٹاورس کو عام و عمام کی زندگی کا حصہ بننے میں پانچ سے دس سال کا عرصہ لگ سکتا ہے کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ میٹاورس کو عام زندگی کا حصہ بننے میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کے بعد میٹاورس ٹیکنولوجی کی دنیا میں سب سے بڑا انقلاب ہوگا لیکن ایک مکتبہ اور فکر یہ سوال کرتا بھی نظر آتا ہے کہ کیا واقعی دنیا کو میٹاورس کی ضرورت ہے یا کسی نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے یہی وہ سوال ہے جو میٹاورس کے مستقبل پر سوالی انشان لگاتا ہے میٹاورس کے ات متعلق بہت سی تحفظات میں سب سے اہم ذاتی ملومات ہیں میٹاورس استعمال کرتے ہوئے سارفین کیا پسند کرتے ہیں کس کے متعلق بات کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کس سے ملتے ہیں سب کچھ میٹاورس کے ڈیٹا بیس میں محفوظ ہو گیا جائے گا ماہرین کے مطابق سارفین کے ڈیٹا بیس کو نیورو مارکٹنگ کے لئے استعمال کیا جائے گا اس میں انفرادی طور پر وہی اشتہارات دکھائے جائیں گے جو متعلقہ سارف کی ڈیٹا بیس کی ملومات کے مطابق ہوں گے میٹاورس کو ایک متبادل دنیا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس میں آپ ہر وہ کام کر سکیں گے جو اصل دنیا میں کرتے ہیں کئی بینل کامی کمپنیاں کمپیوٹر انٹر فیس کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے پورے دماغ کو میٹاورس پر اپلوڈ کرنے کے تجربات کر رہی ہیں جس سے اگر انسان کا جسم براپے کی عمر کو پہنچ کر بیکار ہو بھی جائے تو وہ شخص میٹاورس میں کئی سو سال تک زندہ رہ سکتا ہے اس ٹیکنولوجی میں ماہرین کو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک سوال جو باعث تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ٹیکنولوجی کو ترقی دینے کی چاہت میں انسانیت اس کی جرگمال نہ بن جائے